موسیقی 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 ایک یہ اسپطال کے باہر کے مناظر ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ابھی ابھی خبر آرہی ہے کہ عرشہ شریف صاحب کی فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا یہاں پر پوشٹ مارٹم دوبارہ ہوگا اگر دوبارہ پوشٹ مارٹم ہونا ہے تو وہ پیمز ہسپیٹل میں قرائے جائے گا جو ذراعہ بتاتے ہیں اور ابھی ان کو سل کھانے میں منٹگل کیا جا رہا ہے اور وہاں سے ان کو صبح پانچ سالے پانچ بجے ہو سکتا ہے کہ پوشٹ مارٹم کے لیے پیمز ہسپیٹل لے جائے جائے تو یہ فیملیز جو ذراعہ بتا رہے ہیں یہ بڑا فیصلہ ہے کہ ان کا ایک بار پھر جو ہے وہ پوشٹ مارٹم قرائے جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پوشٹ مارٹم کینیا میں تو ہوا ہے لیکن پہلے بھی یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ کینیا کی پولیس کے جو موقف تھا اس موقف پہ سوالات اٹھ رہے تھے خود کینیا کا میڈیا جو ہے یہ سوالات اٹھار رہا تھا کہ وہاں کی پولیس کے جو موقف ہے وہ درست نہیں ہے وہ جوٹ ہے اس میں غلق دینڈی کی گئی اور دیکھیں جو کینیا کی پولیس تھی کینیا کی جو پولیس تھی اس کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا کینیا کی پولیس کی جانب سے کہ پہلے کہا گیا کہ وہ ڈرگ ڈیلرز تھے ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی پھر کہا گیا گاڑی جو ہے وہ چوری کی تھی اس لئے فائر کیا گیا پھر کہا گیا ایک بچہ غواب ہوا تھا اس لئے کیا گیا تو تزادات آتے رہے مختلف طرح کے بیانات آتے رہے اور ان تزادات پر انٹرنیشنل میڈیا سوالات اٹھا رہا ہے ان پر پاکستان کے اندر تو میڈیا سوالات نہیں اٹھا رہا کیونکہ پاکستان کی حکومت یہ چاری ہے کہ جو کینیا کی پولیس نے کہا ہے اس کو منوان تسلیم کر لیا جائے لیکن کوئی بھی باشور پاکستانی کوئی بھی وہ پاکستانی کوئی بھی محبت وطن پاکستانی کوئی بھی ایوریج ایکوی لیول رکھنے والے شخص جو ہے وہ کینیا کی پولیس کے اس موقف کو تسلیم نہیں کر سکتا جو کینیا کی پولیس کہہ رہی ہے کینیا کی پولیس کے جو موقف ہے اس کے پر پورے انٹرنیشنل میڈیا سوالات اٹھا رہا ہے کہ دیکھیں اتنا اہمکانہ موقف ہے کہ ایک بچہ آغوا ہوا اور اس بچے کے آغوا کو دیکھنے کے لیے پولیس نے ناکہ لگا رکھا تھا اور پولیس نے ناکہ لگا رکھا تھا پولیس نے ناکہ لگا رکھا تھا پولیس نے ناکہ لگا رکھا تھا موسیقی 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 موسیقی